لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شامی مہاجرین کے سہارا ارکان و برما کے حامی و مددگار اور مشرق وستہ اور متعلقہ خطے میں حق کے داعی خصوصاً ترکی میں اسلامی اقدار اور ارکان دین کے محافظ محترم جناب عزتماب رجب طیب اردگان کی کامیابی کا عالم اسلام بہت ہی زیادہ متمنی تھا تمام تر تاغوتی اور یورپی طاقتیں شماعتت اور اپنی مزعومہ فتح کی متمنی تھی مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہیں دیا بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے اردگان کو فتح مبین عطا فرمائی ہے یہ فتح عالم اسلام اور مسلم امہ کے لیے نہایت باعث مسررت و اتمنان ہے پوری ملت اسلامیہ مبارک بات کی مستحق ہے لیکن میں اس موقع پر دو باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں نمبر ایک ترکی کے ان انتخابات کے موقع پر مغربی مبسلین اور مغربی میڈیا نے ترکی میں جو دھما چوکڑی مچائی ہے نیز اپنے جورپی ممالک میں نیوز چینلز اور پرنٹ میڈیا اخبارات میں جس انداز کی انہوں نے ہیڈ لائنز لگائی ہیں ان سے ان کی غیر جانبداری کا بھرم یک سر ٹوٹ گیا اور ان کے منصفانہ ہونے کا پردہ بری طرح چاک ہو گیا دنیا کو اس منظر کا بہرحال کھلی آنکھوں مشاہدہ کر لینا چاہیے کہ مغرب اور یورپ کے متعصف میڈیا نے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے لہٰذا لیبرلز اور سیکولرز میں اگر انصاف کا کوئی پیمانہ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا تجزیہ اور محاسبہ ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل رات رجب طیب اردگان کے جشن انقرہ اجتماع کے موقع پر میں نے بغور اس خوشگوار حقیقت کا مشاہدہ کیا اور یہ دلچسپ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رجب طیب اردگان کی تقریر کے دوران غزہ، سومالیہ، کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمان کمنٹ کر کر کے اپنی طرف سے رجب طیب اردگان کو مبارک بات کے پیغامات تہنیت پیش کر رہے تھے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رجب طیب اردگان مظلوموں کے لیے امید کی آخری کرن ہے وہ جہاں شامی متاثرین کا سہارا ہیں ان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کی محبتوں اور عقیدتوں اور تمناوں کے محور اور مرکز بھی ہیں ان مظلوم مسلمانوں کے پیغامات تہنیت اور خوشی پر مشتمل کمٹس دیکھ کر پڑھ کر ہمیں جس انداز کی دلی مسررت ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان ہے لہٰذا خود عزت معاف صدر ترکیہ کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ وہ جہاں اس کامیابی کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں وہیں ترکی کو بے پنہ درپیش چیلنجز کو حل کرنے متاثرین اور مہاجرین سوریہ اور شام کی مدد کا فریضہ استقامت کے ساتھ انجام دینے اور ان اہم امور کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ترکی کو ہر لحاظ سے اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر سکے خدا کرے ترکی کی یہ فتح امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کا ذریعہ بن جائے ایک طرف جہاں ہمیں خوشکوار دلی مسرت ہے اور رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور سجدہ شکر بجا لانے کا یہ اہم ترین موقع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہیں پر ہم سب کے سب اس بات کے بھی متمنی ہیں اور اس بات کے بھی اللہ کے آگے دعا کرنے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے اور نصرت کرنے کا ذریعہ بنائے ترکی کو عالم اسلام کا قلعہ اور مرکز بنائے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی اب انشاءاللہ بہت جلد قیادت کا انتخاب ہونے والا ہے اللہ پاکستان کو بھی صالح محب وطن اور محب دین اور دانشور قیادت کا تحفہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی